پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں گے پاکستان حوام کیلئے کچھ کریں گے ظلم ہے جی وہ حوام کے ساتھ پہلی کہ میں پسرے حوام مجھے تلکتا ہے دوستوں سے بھی بڑھائیں گے اسی بات پہ آئی تھے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے آتے سار انہوں نے دوبارہ سے قیمتیں بڑھانی شروع کر دی ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 اور میں ہوں احسن واحد حکومت پاکستان کو اوگرہ نے ایک بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز دے دی ہے پیٹرول کی قیمتیں سارے اکیس روپے پر لیٹر بڑھائی جا رہی ہیں بڑھانے کی تجویز دی ہے حکومت پاکستان کو جبکہ ڈیزل کی قیمتیں سارے اکامن روپے پڑھانے کی تجویز دی ہے اوگرہ نے حکومت پاکستان کو سمری جو ہے موزیری آزم پاکستان میاں محمد شبا شریف صاحب کو بجوا دیا حتمی فیصلہ میاں محمد شبا شریف صاحب نے کرنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کتنا اضافہ کیا جائے گا ناظرین لیکن اس پر عوام کی کیا رائے ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے عوام پر کتنا بوجھ پڑے گا یہ جانتے ہیں عوام سے آج پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہونے جا رہا ہے اور ڈیزل کی قیمت میں پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے اکیس روپے اور ڈیزل کی قیمت میں ساڑھے اکامن روپے اضافہ کی سمری بھیجی گئی حکومت کو اس پر آپ کیا کہیں گے یار سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا افورڈ کر سکے ایک نارمل بندہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا گورمنٹ نے پہلے کہا تھا کہ ہم جیسے ہی یہ گورمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں گے ہم پاکستان عوام کے لیے کچھ کریں گے لیکن آتے ہی انہوں نے ایڈی تھری پرسنٹ کا یہ ایڈی تھری انہوں نے انکریز کر دیا پیٹرول میں تو مجھے نہیں لگتا کہ یار اتنی عوام جو اس کو افورڈ کر پائ جائے گی یہ عوام کے لیے بہت مشکل ہوتی جائے گی اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ پولٹکس ہے جتنے بھی یہ ذاتی مفادات دیکھ رہے ہیں ان کی آپس میں یہ عوام کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا کہ عوام کے لیے کیا ہونا چاہیے یہ اپنے پرسنل ان کی ریزن ہیں اور یہ پرسنل ریزن کی وجہ سے عوام کو بیچ میں لا رہے ہیں اور دن پر دن مہنگائی انکریز ہی اور یہ انکائی اوپر ہی جا رہی ہے تو ہماری ایکانومی دن پر دن ڈاؤن ہ دی جا رہی ہے نہ کہ بڑا ہی جا رہی ہے ظلم ہے جی میں عوام کے ساتھ پہلی پسرے عوام اور کیا ہم کہیں گے بدوائیں دے گی اور کیا کریں گے حالانکہ نون لیگا ہوں لیکن بدوائیں دے گی ہم حکومت کو امید آکہ نہیں کریں گے شباز شریف صاحب جی اچھے بندے ہیں گریب کی سنیں گے یار میں تو اس پہ اس طرح کی بات کروں گا کہ یہ عمران خان کی اللہ نے بخشش کی ہے جو یہ لوگ اس کو نیچہ دکانے کے چکر میں تھے نا یہ پوزیشن والے کہ مہنگائی ہو گئی غریب عوام کدر گئی تین چار دن نہیں ہوئے اس کے اور پیٹرول تیس روپے بڑھا رہے ہیں کیوں ابھی غریب نہیں دکھ رہے ہیں عمران خان کی جتنی کمزوریاں تھی جتنے گناہ تھے اس بابرکت مہینے میں وہ ماف ہو گئے اضافہ تو ہو گا انہوں نے خود بولا تھا کہ دو سو روپے تک لے کے جائیں گے ابھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا سیئے مجھے تو لگتا ہے دو سو سی بھی بڑھائیں گے کیونکہ پہلے ہی اس نے بولا تھا کہ یہ پیٹرول جو ہے نا ابھی عمران خان سستہ دے رہے ہیں تو آگے حکومت جو آئی کہ وہ مہنگا کرے گے دو سو سو پر جائے گی اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں بھائی جان پہلے شباز شریف کہتے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہو جائے تو حکمران چور ہیں تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ بھی چور ہیں یہ بھی چور ہیں صحیحہ میں کنفرم پتہ نہیں کون چور ہے بیس روپے ایکیس روپے پٹرول بڑھانا کوئی غلط بات ہے اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ ایکیس روپے جب وہ بڑھائیں تو وہ چور ہیں تو یہ بڑھائیں تو یہ نیک مند ہیں ایسے تو نہیں جلتا نا تو اس لئے چاہیے کہ پٹرول اتنا نہیں بیس اکیس روپے پڑھانا کوئی میرے خیال میں صحیح طریقہ نہیں ہے گورنمنٹ کا یہی استانس تھا جو انہوں نے اسی بات پر آئے تھے کہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اب آتے سار انہوں نے دوبارہ سے قیمتیں بڑھانی شروع کر دی ہیں تو ہمارے لئے تو مشکل ہی ہے سفر ہی سفر ہی کر رہے ہیں پہلے بھی ہم سفر کر رہے تھے ابھی پھر سفر کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چھوٹے ملازمین اور غریب تک پہ لوگوں کا کیا بنے گا بہت مشکل ہو رہی ہے پہلے بھی اتنی مشکل ہو رہی ہے اور آگے پتنی کیا بنتا ہے بھر یہی ہے کہ نہ ہو تو بہتر ہے جی عوام کا تو یہی کہنا ہے کہ پہلے ہی ہم مہنگائی میں پیسیوں میں آئے مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سکھا رہے ہیں اگر اب ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتے اور ہم پر پیٹرول بم گرائے جاتا ہے تو ہماری زندگی میں مشکلات مزید بڑھ جائیں گی انہوں نے وزیراعظم پاکستان سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اسے نہ کیا جائے اور اگرہ نے جو آپ کو سمری بھیجی ہے اسے مستج کر دیا جائے پیٹرول کی جو پرانی قیمت ہے یہی بحال رکھی جائے جو پیٹرول کی قیمت ہے